قرآن پاک نے اشارت فرمایا تم سب سے بہترین امت تم سب سے بہترین امت یعنی کہ آدم علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو عبراہیم علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر تم ہو الغرز تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ ساری امتیں جتنی اچھی تھی جتنی فضیلت والی تھی جتنی عصمت والی تھی ان سے زیادہ بہتر تم ہو ان سے زیادہ فضیلت والے تم ہو ان سے زیادہ بہترین تم ہو ان سے زیادہ اچھے تم ہو ہم بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ اب جو آدمی آج چودنی صدی میں خوران پڑھ رہا ہے وہ خوران پڑھنے والے میں جب یہ آیت پڑھا تم سب سے بہترین امت ہو خطاکار پڑھ رہا ہے سیاہکار یہ آیت پڑھ رہا ہے وہ غلطیاں کرنے والا یہ آیت پڑھ رہا ہے شراب پینے والا یہ آیت پڑھ رہا ہے زنا کرنے والا یہ آیت پڑھ رہا ہے چوری کرنے والا یہ آیت پڑھ رہا ہے تو بڑے دات چود میں پڑ گیا اے اللہ میں تو گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہگار ہوں مگر میں اللہ میں بہترین کیسے ہو سکتا ہوں اے اللہ وہ بھی پیچھلی امتوں سے کیونکہ مولا اس عثمت کی عمر ساٹھ سال ستر سال اسی سال ہے وہ عمتوں کی عمر پانسو سال ساسسو سال تھی اے اللہ میں چھوٹی عمر والا ان بڑی عمر والوں سے بہتر کیسے ہو سکتا ہوں میں گناہکار ہوں مولا میں خطاکار ہوں مولا اور تو قرآن میں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین عمت ہو مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پھر ایک نیک اکار میں قرآن پڑھا وہ نیک اکار تھا نمازی تھا متفق تھا پریزار تھا آبید تھا زاہید تھا روزہ دار تھا حج کرنے والا تھا زکاة کا ادا کرنے والا تھا اس نے پھائیا وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا بولے مولا کیا میں نماز پھل کے روزہ رہ کے زکاة دہ کے حج کر کے کیا پیچھری عمتوں سے بہتر ہو سکتا ہوں کیا حضرت کی عادل کی عمت سے بہتر ایسے ہو سکتا ہوں حضرت عیسیٰ کی عمت سے بہتر ایسے ہو سکتا ہوں حضرت عیسیٰ کی عمت سے بہتر کیسے ہو سکتا ہوں تو بارگاہے ہیں الہی سے جواب آیا بندے قرآن دیکھ کر تو پار سمجھ کے تو پار میں آخر کہہ کہا رہا ہوں میں نے کہا حضرت عمتوں خیرہ امت تُس سے بہترین امت جوہر سے بولو امت سے کیا ہے اور ذرا جوہر سے بولو امت کا مطلق کیا ہے ذرا اس کو سمجھو دیکھو اگر کوئی شک یہاں بولا یہ میرا بیٹا ہے تو نسبت کس کی طرف ہوئی باپ کی طرف اگر کوئی بولا یہ میرا پوترہ ہے نسبت کس کی طرف ہوئی دادا کی طرف کوئی بولا یہ میرا مورید ہے نسبت کس کی طرف ہوئی مرشد کی طرف کوئی بولا یہ میرا شاکرد ہے نسبت کس کی طرف ہوئی استاذ کی طرف کوئی کہے یہ پنتہ ہے تو نسبت کس کی طرف ہوئی خدا کی طرف اب رب جاں کر رہا ہے کنتم خیرہ امت امت کر رہا ہے تو نشبت پس کی طرح ہوئی مصطفیٰ کی طرح تو رب کرنا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں فضیلہ تمہارے نیکیاں دیکھ کے نہیں دی یا گناہ دیکھ کے نہیں دی تم کو فضیلہ مصطفیٰ کی نشبی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ اللہ محمد نقصبہ نارے تکبیر میں نے تم کو یہ فضیلت مصطفیٰ کی وسیلے سے عطا فرمائی ہے نبی کے سجدے میں ہم فضیلت والے ہوئے ہمارے آمال تو اب ہو رہے ہیں ہم تو دنیا میں اب تشریف لائے ہیں ہم تو چودھویں صدی میں پیدا ہونے والے ہیں کچھ لوگ دیرہویں صدی میں پیدا ہوئے کچھ بارہویں صدی میں پیدا ہوئے کچھ ساتھویں صدی میں پیدا ہوئے مگر قرآن تو مصطفیٰ کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے بندوں تم خیامت تک پہتا ہوتے رہو گے میں تم کو دیکھ کر تمہاری فضیلت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں میں تمہاری وجہ سے تمہاری عظمت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں میں مصطفیٰ کی نسبت پر جیسے تمہاری فضیلت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں اور جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یاد رکھو مسلمان ہو یہ نبی کے ست سے میں ملی ہے نماز ہمارے پاس ہے دینے والا خدا ہے دلانے والے مصطفیٰ ہے خوران ہمارے پاس ہے بھیجنے والا خدا ہے ہمیں پہنچانے والے مصطفیٰ ہے ہمارے پاس عبادت ہے کرنا خدا کے لیے ہے مگر کروانے والا مصطفیٰ ہے ہمارے پاس ماں باپ ہے ماں باپ کا دینے والا خدا ماں باپ کا احترام سکھانے والا خدا ہے ہمارے پاس دولت ہے دولت کے اسواب بنانے والا خدا حلال اور بھران کی تمیز کرانے والا مصطفیٰ ہے نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے 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 دکھڑا جھارکڑ والوں والے کاموس بیٹے میں بھرگر میں بھرگر میں تکرین ٹینشن میں گیا ہے کچھ چھمٹی ہمٹی دونے گا ٹینشن میں تو میں کو رہنا چاہیے میں لائٹ لے رہا ہوں جان دو بلکے جلسہ خراب میں ہوں نہ بلکے اور تمہوں کا ٹینشن لے رہے اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو اب ہمارے پاس جو نیمت ہیں دینے والا خدا ہے کلانے والے مصطفی آج کائنات کا ہر شوہر اپنی بیگم کا حق ادا کر رہا ہے بیگم کو اچھا اچھا کھانا کھلا رہا ہے بہتری کپڑے پینا رہا ہے اس کی عزت کر رہا ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے اولاد تو نیک بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس کی تخویے کیلئے کوشش کر رہا ہے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہے بیوی اور بچوں کا دینے والا خدا ہے تو ان کا حسن سلوک سکھانے والا اگر نبی نہیں سکھاتے تو اپن بھی اللہ یا مللہ یا کے جیسے رہتے تھے نبی کا صدقہ ہے انسان بن گئے ہیں ہمارے پاس انسانیت کیا ہے ہمارے پاس انسانیت کا نام ہے محمد رسول اللہ پیارے نبی کے سب سے انسان بنے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کے پاس آپ گھور کر کے دیکھو آپ گھور کر کے دیکھو جتنے لوگوں کے پاس بھی آج ظلوم ہے زیادتی ہے شرارت ہے کئی لوگ ایسے ننگے پھر رہے مارکٹ میں ننگے پھر رہے کپڑے پرنے کی نمی نہیں نال آیا کہیں وہ ننگے پھر رہے آرے میں بلا ہے انہیں ننگا گئے گوا پیسے والا بھی ہے اکھل والا بھی ہے جسم والا بھی ہے علم والا بھی ہے مگر اس کو ننگے میں کپڑے جب غور کر کے دیکھے تو پتا چلا اس کا نصب کچھ تو ہے مگر مصطفیٰ کی تعلیمات نصیب نہیں نبی کا طریقہ نصیب نہیں ہے اس لیے ننگا پھر رہا ہے کئی لوگوں کو آپ یہ کیے مڈرہ کرتے پھر رہے ہیں دکیٹی کرتے پھر رہے ہیں ظلم زیادتی کرتے پھر رہے ہیں شرارہ کرتے پھر رہے ہیں پورے ملک کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا ہے اے اللہ یہ کیسی خوم ہے جو جنوروں کا پیشاپ پی رہی ہے اپنی بارگاہ سے آواز آئی بندوں دیکھتے رہی ہو ان کے پاس سب کچھ تو ہے مگر پیارے مصطفیٰ کی تعلیم نصیب نہیں جن کے پاس سے نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی ان میں انسان اور جنوروں میں فرام بھی ختم ہو جاتا انسانوں اور جنوروں میں فرام ختم ہو جاتا آج ہم لوگاں انسان بنے ہوئے ہیں ہم جنوروں کا پیشاپ نہیں پیتے ہیں انسانوں کا پیشاپ نہیں پیتے ہیں ہم کائنات کی کسی شائع کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے لیے عزت و فضیلت کیوں بن گئی اس لیے بن گئی کہ یہ تعلیم ہمیں آمینہ کے لال نے عطا فرمایا ہے رحمت العالمین نے ہمیں یہ در سکھایا ہے سرکار کے سطح سے جاؤ اب یہ اس لیے تو ہم لوگاں بازوالوں کو بولتے رہتے ہیں ارے میاں یہ جو کچھ بھی تیرے پاس نعمت ہے ٹوپی پین رہا داڑی چھوڑ رہا اڑتا پیجا ماں پین رہا نماز پڑھ رہا دین تا کام کر رہا یہ سارا کا سارا صدقہ پیارے مصطفاقہ ہے نبی کے صدقے میں تیر بھی یہ سو محمت میں نہیں نبی نہیں ہوتے تو تم بھی اب بیویوں کا ختل کرنے والے بندے نبی نہیں ہوتے تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہوتے یہ نبی کا صدقہ ہے کہ ہمیں دین بھی نصیب ہو رہا ہے اخلاق بھی نصیب ہو رہے ہیں کردار بھی نصیب ہو رہا ہے انسانیت نصیب ہو رہی ہے تو آؤ اے مسلمانو آج یہ بات سمجھ کے چلو آج کے بعد جیئیں گے تو کافیروں کے طریقے پر نہیں مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پر نبی کے طریقے پر جینے نبی کے طریقے پر جینے کا نام ہی انسانیت ہے اسی کا نام ہی انسانیت ہے اسی کا نام اخلاق ہے اسی کا نام کے دار ہے اب آؤ پیارے دوستو ہم نے اپنے پروردگار سے کہا پیارے نبی کے وسیلے سے تو نے ہم کو اتنی بڑی عزت اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ تمام امتوں میں ہم کو پہتینی نمت خرار دے دیا اے پروردگار ذرا یہ تو بتا میرے مولا آدم علیہ السلام کی امت تیرے بندے ہیں حضرت ابراہیم کی امت تیرے بندے ہیں حضرت موسیٰ کی امت تیرے بندے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت تیرے بندے ہیں مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں مگر پروردگار تو نے یہاں پر کنتم خیرہ امت کیوں کہا کنتم خیرہ عبادت کیوں نہیں کہا بہترین بندے کیوں نہیں کہا بہترین امت کیوں کہا تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے بندے ہونے میں تو وہ بھی میرے بندے ہیں جو حضرت آدم کی امت ہے بندو وہ بھی میرے بندے ہیں عبرائیل کی امت میرے بندے ہیں عیسیٰ کی امت میرے بندے ہیں موسیٰ کی امت میرے بندے ہیں محمد کی امت میرے بندے ہیں بندے ہونے کے اعتبار سے تم سب ایک ہو مگر تمہیں فضیلت بندگی کے اعتبار سے نہیں مصطفیٰ کی غلامی کے اعتبار سے عطا کیا جا رہا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے اب ذرا خور کرو پیارے دوستو حضرت آدم آئے صرف مکہ شہر مکہ احترام والا عزت والا تھا حضرت نو آئے شہر مکہ عزت والا تھا حضرت موسیٰ آئے شہر مکہ عزت والا تھا حضرت عیسیٰ آئے صرف شہر مکہ عزت والا تھا دنیا میں مکہ کی علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے مگر کوئی دوسران دوسرا علاقہ عصت والا احترام والا عدب والا تحضیم والا مخام و مرتبے والا نہیں بالا مگر آمینہ کے لال آگئے پیارے مصطفیٰ آگئے حضور بھی آئے تو مکہ میں ہی تشریف لائے حضور کی ولادت مکہ میں ہوئی حضور کی پیدائش مکہ میں ہوئی تو مکہ تو پہلے سے فضیلت والا تھا آمینہ کے لال آگئے اور عورت والا ہو گئے اور احترام والا ہو گیا مگر پیارے مصطفیٰ نے شہر مکہ میں ترپن سال اپنی زندگی کے گزارے تو مکہ عزت والا رہا مکہ احترام والا رہا شہر مکہ تازیم والا رہا مگر جب ترپن سال گزارنے کے بعد پیارے مصطفیٰ نے شہر مکہ کو چھوڑ دیا رب کے حکم پر حجرت کا حکم ہوا پیارے مصطفیٰ نے چھوڑا اب حضور مکہ سے حجرت کر کے یسرپ کی طرف تشریف دے جا رہے ہیں یسرپ کی طرف تشریف دے جا رہے ہیں جیسے ہی پیارے مصطفیٰ نے یسرپ میں خدم رکھ رہا تو اب یسرپ یسرپ رہا رہا مدینہ بن گیا مدینہ بن گیا تو اب تاک تاک مکہ مصطفیٰ کے خدم کی برکت دیکھئے مدینہ بن مدت والا ہو گیا مدینہ بھی احترام والا ہو گیا مدینہ بھی حرم کا درجہ پا گیا مدینہ بھی معزز و محترم ہو گیا شان و عزمت والا بن گیا تو پتہ کیا چلا اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو اس شان کا مالک بنایا اس رتبے کا مالک بنایا کہ حبیبِ خدا خدم رکھ دیں تو شہرِ مدینہ حرم والا ہو گیا عزت والا ہو گیا ایک بات سن لو دوستو حضرت طبیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے حبیب علیہ السلام جب یسرب میں خدم رکھ رہے تھے جب یسرب میں خدم رکھ رہے تھے تو حضرت عبو بکر ساتھ میں تھے حضرت عمر ساتھ میں تھے حضرت عثمان ساتھ میں تھے اور دیگر جلیل الخدر صحابہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ تھے صحابہِ قرآن نے دیکھا کہ اب یسرب نے اب صحابہ نے دیکھا کہ ہم یسرب میں داخل ہو رہے ہیں تو صحابہ نے اپنے اماموں کے کپڑے لے کر اپنے ناک اور مو پہ ڈھانک لیے رسول اللہ نے پوچھا صحابیوں تم نے اپنے چہروں پر کپڑوں کو کیوں ڈھانپ لیا تو صحابہِ قرآن نے ارس کیا یا رسول اللہ اس لئے ڈھانک لیے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کی ہوا میں بیماریاں ہیں یہاں کی ہوا میں وبائیں ہیں یہاں کی ہوا میں امراض ہے ہم نے اس لئے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک لیا تاکہ یہاں کی ہوا ہمارے اندر داخل نہ ہو تو پھر پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا صحابیوں اپنے چہروں سے کپڑوں کو ہٹا دو دیکھو میں نے یسرب میں خدم رکھ دیا ہے اور میرے خدم کی برکت یہ ہے اب یسرب گناہوں کا بیماریوں کا وپا کا امراض کا مرکز نہیں رہی اس خدم کی برکت ہے اب مدینہ شفا کا مرکز بر گیا ہے رحمت کا مرکز بر گیا ہے اللہ کی نعمتوں کا مرکز بر گیا ہے پیارے دوستو خربان جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر اللہ رب العزت نے مدینہ کو اس امت کے لیے حرم کا درجہ دا فرمایا صدقہ مصطفیٰ کا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے اب اور ایک بات بھی سن لیجئے اللہ نے کتابیں نازل کی توریت اللہ کی کتاب ہے زبور اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے صحیفہ سلیمان اللہ کی کتاب ہے یہ جو ساری کتاب آسمان سے نازل ہو رہی ہے یہ سارے کلام اللہ کے ہے توریت اللہ کا کلام زبور اللہ کا کلام انجیل اللہ کا کلام مگر اے پیارے دوستو ذرا غور کر کے سنو خورانِ مجید بھی اللہ کا کلام ہے خورانِ مجید بھی اللہ کا کلام ہے اب ذرا غور کیجئے گا خوران اللہ کا کلام ہے مگر سارے کلاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کلام خورانِ مجید ہے توریت سے بھی زیادہ فضیلت والا کلام خوران ہے زبور سے زیادہ فضیلت والا کلام خوران ہے انجیل سے زیادہ فضیلت والا کلام خوران ہے صحیفہ سلمانی سے زیادہ فزیلت والا کلام قرآن ہے اور کر کے دیکھئے سارے کلام اللہ کی کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں لے دینے والا خدا ہے لانے والے جلیل ہیں مگر سارے کلاموں کا مقام مرتبہ ایک طرف ہے اور قرآن مجید کا مرتبہ ایک طرف ہے ہم نے پوچھا اے اللہ جب قرآن تیری کتاب ہے زبور تیری کتاب ہے انجیل تیری کتاب ہے سارے کلاموں میں پھر قرآن مجید بھی جب تیرا ہی کلام ہے تو اس کا مرتبہ بلندوں پالا کیسے ہوا اس کا مرتبہ سب سے افضلوں پالا کیسے ہوا تو بارگاہ الہی سے جواب آیا بندوں دیتے نہیں ہو ہر کلام تو میرا ہے مگر کسی اور پہ قبر پہ نازل ہو رہا ہے قرآن کا مرتبہ اس لیے پناہ ہے کیونکہ وہ کلام میرے مستفع پہ نازل ہو رہا ہے میرے حبیب پہ نازل ہو رہا ہے نسبت مستفع کی ہے کہ قرآن مجید کو تمام کلاموں میں سب سے زیادہ عفضل ہونے کا مرتبہ نصیب ہوا میرے بھائیو اللہ کا